ادکار شریعان منور اور ادکارہ ماہین صدیقی کے درمیان معاشقے اور دونوں کی جلد شادی کی افواہوں کے بعد حال ہی میں جب دونوں نے انسٹاگرام سٹوریز میں ایک دوسرے کے ساتھ پارٹی بنانے کے تصاویر شیئر کی تو سارفین نے اس پر دلچسپ تفسرے کیے شریعان منور نے حال ہی میں اپنی سالگیرہ کے موقع پر ماہین صدیقی کی جانب سے مبارک بات دیے جانے کی تصویر کو انسٹاگرام سٹوری میں شیئر کرتے ہوئے ادکارہ کو جان قرار دیا ساتھ ہی شریعان منور نے ماہین صدیقی سمیت دیگر شعبی شخصیات کی جانب سے رات دیر گئے گھر آ کر سالگیرہ کی پارٹی منانے کی تصاویر بھی شیئر کرتے ہوئے ادکارہ سمیت دیگر شخصیات کا شکریہ بھی ادا کیا دونوں کی جانب سے سالگیرہ پارٹی منانے اور ایک دوسرے کے لیے جان جیسے الفاظ استعمال کرنے پر سوشل میڈیا پر ان کی تصاویر وائرل ہو گئی اور سوشل میڈیا پیجز نے دعویٰ کیا کہ دونوں نے پہلی بار آفیشلی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ انسٹاگرام پر تصاویر اور الفاظ کا تبادلہ کیا ہے دونوں کی جانب سے اسٹاگرام پر ایک دوسرے کے ساتھ تصاویر شیئر کیے جانے کی پوسٹ وائرل ہوئی تو سارفین نے ان کی تصاویر اور تعلق پر دلچپس تفسرے کیے بعض افراد نے شہریار منور پر الزام آئیت کیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی منگیتر چُراتے رہتے ہیں اسی طرح کچھ افراد نے سوالی انداز میں کومنٹ کیے کہ ماہین صدیقی کی گلوکار آزان سمی خان سے منگلی نہیں ہونے والی تھی اسی طرح کچھ افراد نے نشان دہی کی ماضی میں اسی طرح کبھی مایا علی بھی شہریار منور کی سالگیرہ منایا کرتی تھی کچھ سارفین نے ان کے تعلق کو لے کر ان کی خوبصورتی اور جسامت پر بھی کومنٹ کیے اور لکھا کہ شہریار منور ہینڈسم مرد ہیں جبکہ ماہین صدیقی میں وٹامن ڈی کی کمی نظر آتی ہے اس سے کچھ ہفتے قبل شہریار منور نے ایک انٹرویو میں ماہین صدیقی کا نام لیے بغیر بتایا تھا کہ ان کا رشتہ ہو چکا ہے اور ان کے والدین بھی ان کے رشتے پر بہت خوش ہیں اور وہ جلد نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں گزشتہ چند ماہ سے سوشل میڈیا پر افوائے ہیں کہ جلدی شہریار منور اور ماہین صدیقی شادی کے بندن میں بن جائیں گے تہم دونوں نے اس زمن میں کھل کر بات نہیں کی لیکن اب انہوں نے انسٹاگرام پر ایک ساتھ تصاویر شیئر کر کے لوگوں کے اندازوں کو یقین میں بدل دیا